معاف کیجئے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا جیسے ایک بپراہ ہوا بگڑا ہوا پہلوان ہو جو ہر وقت ہر بات پہ تلوار پہ ہاتھ رکھ لیتا ہو اور پورا علاقہ اس سے ڈڑتا ہو یہ تصورت اب الفضل کا ہے اسی لئے آج بھی ہماری قوم کے لوگ ڈر سے حضرت ابباس کے پاس جاتے ہیں لینے بھی جاتے ہیں لیکن ڈرتے بہت ہیں کہ کہیں پٹکا نہ گر جائے کہیں علم نہ گر جائے بابی ماذا اللہ ماذا اللہ جبکہ وہ صاحبِ عدل ہیں صاحبِ حلم ہیں تو ان کی شجاعت کو بھی ہم نے نہیں پہچانا ہے ان کی شجاعت تھی تحمل کرنا بڑی شجاعت تھی ان کی کہ نہ لڑنے کو ملے یہ بڑی بہادری تھی ان کی بار بار ہر جگہ مولا کا گردار اس طرح پیش کیا جاتے کہ قبضِ شمشیر پہ ہاتھ چلا گیا یہ ان کی صحیح صیرت نہیں ہے وہ اشاروں پہ چلنے والے اور دیکھ کے سمجھنے والے تھے انتہائی متی امام اور انتہائی درجہ جذبات پہ قابو رکھنے والی شخصیت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے کہ پورے لشکر والے گلٹ دے لیکن ایک قدم امام کے یہی ہے اسمی تسلیم اور یہ تہی تسلیم بھی ہے اور شجاعت کا یہ رخ ہے ان کی شجاعت جو نہ سمجھا تیرے رہوار کرت باباس باوفا لوگوں سے پر ہے وہ جس جگہ پر ہے گرا تیرا پسینہ جس نے دنیا کی کسی شے کی تمہنہ ہی نہ کی جس نے دنیا کی کسی شے کی تمہنہ ہی نہ کی تو سیکھی ہے دعاوں کا نتیجہ موسیقی موسیقی موسیقی